ایک سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں ایک تونی چڑیا رہتی تھی تونی چڑیا گول گپے بیچنے کا کام کیا کرتی تھی تونی چڑیا کا کام بہت اچھا چل رہا تھا کیونکہ اس جنگل میں تونی چڑیا کے علاوہ کوئی بھی گول گپے نہیں بیچتا تھا پھر تونی چڑیا کے من میں لالچ آ جاتا ہے اور تونی چڑیا سوچنے لگتی ہے ارے یار میرے گول گپے تو بہت زیادہ بکرے ہیں اب مجھے گول گپوں کے دام بڑھا دینے چاہیے اگر میں گول گپوں کے دام بڑھا دوں گی تو میں بہت سارے پیشے کماؤں گی اور بیشے بھی سب میرے سے ہی گول گپے کھری دیں گے کیونکہ اس جنگل میں میرے علاوہ کوئی بھی گول گپے نہیں بیچتا ہے پھر تونی چڑیا گول گپوں کے دام بڑھا کر بہت سارے پیشے کمانے کے بارے میں سوچتی ہے پھر تونی چڑیا اگلے دن سے گول گپوں کے دام بڑھا کر جنگل میں لے جا کر بیچنے لگتی ہے تونی چڑیا کے پاس کالو کوا آتا ہے اور کالو کوا ٹونی چڑیا سے بولتا ہے اچھا ہوا ٹونی بین تم مجھے یہیں پر مل گئی میں گول گپے لینے آیا ہوں تمہیں بتاؤ گول گپے کی ایک پلیٹ کتنے روپے کی دے رہی ہو دوسرے جنگل میں تو گول گپے کی ایک پلیٹ دس روپے کی مل رہی ہے مرے دیکھو کالو بھئیا مجھے جنگل سے تو کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں تو ایک گول گپے کی پلیٹ بیس روپے کی دے رہی ہوں اگر تمہیں لینہ ہے تو لے لو نہیں تو کوئی بات نہیں ہے دوسرے جنگل سے جا کر لے آؤ ارے تونی بین اتنے مہنگی گول گپے کی ایک پلیٹ اتنے مہنگے گول گپے تو کوئی بھی نہیں بیچ رہا ہے پھر مجھے آپ سے گول گپے خریدنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے اچھا تمہیں دوسرے جنگل سے ہی جا کر گول گپے خرید لاؤں گا پھر تونی چلیا کے گول گپے بہت مہنگے ہونے کی قارن کالو کوا تونی چلیا سے گول گپے نہیں خریدتا ہے وہ تونی چلیا کو بھلا برا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر تونی چلیا کے پاس رانی چلیا آتی ہے اور رانی چلیا تونی چلیا سے بولتی ہے ارے اچھا ہوا تونی بین تم یہی پر مل گئی آج میرے بچے گول گپے کھانے کی جیت کر رہے ہیں تو میں گول گپے لینے آئی ہوں تمہیں اب بتاؤ ایک پلیٹ گول گپے کی کتنے روپے کی دے رہی ہو ارے دیکھو رانی بین مجھے دوسرے جنگل سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں تو ایک پلیٹ گول گپے کی بیس روپے کی دے رہی ہوں اگر تمہیں گول گپے لینے ہے تو لے لو نہیں تو کوئی بات نہیں ہے باجار سے جا کر لے آؤ مجھے دوسرے جنگل سے کوئی بھی نہیں بیچ رہا ہے پورے ایک دن سارے گول گپے خراب ہو جائیں گے پھر گول گپے مہنگے ہونے کے قارن رانی چڑیا بھی ٹونی چڑیا سے گول گپے نہیں خریدتی ہے اور ٹونی چڑیا کو بھلا برا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ٹونی چڑیا کے گول گپے بہت مہنگے ہونے کے قارن کوئی بھی ٹونی چڑیا سے گول گپے نہیں خریدتا ہے پھر دیرے دیرے ٹونی چڑیا کے سارے گول گپے خراب ہو جاتے ہیں پھر ٹونی چڑیا بہت دکھی ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے ارے یار میرے لالچ کی وجہ سے آج میرے سارے گولگپے خراب ہو گئے میرے ایک بھی گولگپے کی پلیٹ نہیں بکی اگر میں لالچ نہیں کرتی تو میرے ساری گولگپے کی پلیٹیں بک جاتی اور میں بہت سارے پیسے کماتی لیکن اب تو میں نقصان میں چلی گئی تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ ہے شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لالچ کرنے سے ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں نقصان میں ہی جانا پڑتا ہے جیسے ٹونی چڑیا نے لالچ کر لیا تو ٹونی چڑیا کے کچھ بھی گولگپے نہیں بکے اور ٹونی چڑیا کے سارے گولگپے خراب ہو گئے جس سے ٹونی چڑیا نقصان میں چلی گئی دوستو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہمیں کمینٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا